جائے گردی ماتا پتا کی سیوہ کرو ان کے آشربات سے پھولو پھلو ماتا پتا کو ستاؤگے پتا نجد میں جاؤگے گردی شمرٹھ گرو تُم جان کے اشکی تیڑی چال منا پرتو یم کش کرو ہوئے شہج سمال جائے گردی جائے گردی تو نانک ساکھ گئے تھے ادھر لاہور کے طرق ادھر پہلے یہ پاکستان اور یہ شاک سمجھو یہ ایک میں ہی سکتا تو ادھر گئے ہوئے تھے ہم ادھر پہ ادھر گئے تھے بہت دو دو دے یہ پاکستان کا بادر تو ادھر گئے ہوئے تھے تو گھوم رہے تھے تو ادھر مسلم آبادی تھے نماز کا وقت ہو رہا تھا ان کو بھی لوگوں نے ڈاڑی بال اسے پرے کا تھا مسلمان نہیں سمجھا تو ایک کپے ادھر کاؤں بھگا جا رہا ہے چٹ نماز کا وقت ہو گیا پکڑ لے گئے اب سب لوگ تو ادھر بہت رہے ہیں اور ایسے نیت باندھ رہے ہیں دعا سے بات مانگ رہے ہیں خدا سے اور یہ کھڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وہ نے دیکھا دیکھا کہ یہ نہیں کر آئے تو نہیں کر آئے اب جب ختم ہوا ہے نماز تب توٹ پڑے ان کے اوپر لوگ او باتوں کی بہشار ہونے لگ گئی اوپ کڑی کڑی باتیں ان کو لوگ سنانے لگ گئے سیٹو کھڑا رہ گیا نماز نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا نماز پڑھانے والا ہی یہاں نہیں تھا تو ہم سیاں نماز پڑھیں نماز پڑھانے والا نہیں تھا تو ہمارا نماز کوبول نہیں ہوتا ہم کشی پڑھتے تو کہا کاجیس آپ پڑھا رہے تھے نماز پڑھا رہے تھے بڑے میں پڑھا رہے تھے تو کہا کہ وہ کہاں پڑھا رہے تھے وہ تو یہاں تھے ہی نہیں لوگوں نے کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں اب بھی ہیں وہ اور تب بھی تھے اب بھی دیکھ رہا ہوں تب بھی تھے اور تم کہہ رہے ہو تھے ہی وہ لے پوچھو ان سے جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا من کہاں تھا کہ کھوڑی بچھا دینے والی ہے تو کہیں بچھا نہ دے دیا ہو اب ہی جلدی جلدی یہ نماز ختم ہو جائے اور پھر میں جاؤں اس کا بچھا پیدا کراؤں تو من وہاں تھا کہ یہاں تھا اب وہ جب دیکھے چرنوں میں ایک طرح سے چھک گئے اور بولے آپ تو پورے فکیر ہیں آپ تو انتریامی ہیں آپ وہ ست جانتے ہیں آپ پورے فکیر ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من اگر ادھر اڑھا رہا تو پھر وہ قبول نہیں ہوتا ہے مالا من سے لڑ پڑی تو پیارت ہے موڑ اور کرکا من کا چھاڑکا من کا من کا تو سمجھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ من لگا کر کے شمرن کرنا چاہیے تو منی ضرورہ بھٹک جاتا ہے تو انداجہ نہیں لگ پاتا ہے لیکن دھیان انہی کو آتیا جائے کہ جن کا نام کا جات کیا جائے جن کا نام کو لیا جائے دھیان انہی کا کیا جائے تو جب ان کا دھیان کریں گے ان سے پراتھنا کریں گے تو وہ دیکھیں گے اور جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں تب وہ کیا کرتے ہیں سفائی کرتے ہیں کس کی سفائی کرتے ہیں یعنی جیو آتمہ کی سفائی کرتے ہیں کہ جس سے یعنی اس کے کرم کر جائے یا ساپ شکری ہو جائے اور اس کو ہم پھر اپنے پاس بولا لیں دیکھو کوئی چھوٹا بچہ ہے اب چھوٹا بچہ پھلتا رہتا ہے دھول مٹی لگ جاتی ہے لیکن جب وہ بلاتا ہے پاپا جی پتا جی بپا جی کچھ بھی جو کہتا ہو جب وہ پکارتا ہے تب پکارتا ہے تو وہ دیکھتا ہے باپ اور دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی سفائی کر دیں اور ساپ کر کے لیا آئے ان کو گھر کے دوسرے لوگوں کو جو ان کے ماتاحت ہوتے ہیں اور بھی جو بچے ہوتے ہیں بچیاں ہوتی ہیں پتنی ہوتی ہے نوکر ہوتا ہے کوئی بھی گھر میں ہوتا ہے تو باپ پہتا ہے اس کو دھو دو اس کا ہاتھ پہ دھو دو اس کے کپڑے بدل کر کے اس کو میرے پاس لیا ہو اسی طرح سے اُدھر سے وہ دیا برساتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیو اُدھر جانے کا اڑھکاری بن جاتا ہے جیو اُدھر جانے کا لائک بن جاتا ہے اس لئے سومرن کرایا جاتا ہے برابار سومرن کرنا چاہیے دو بار بھی کر سکتے ہو نہیں تو چوبیس گھنٹے میں ایک بار تو سومرن کرنا ضروری کر دیا گیا آوشک کر دیا گیا تو پر میو سومرن کر لیا کرنا دھیان دھیان میں بھی ای بات ہوتی ہے دھیان میں بھی بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے سومرن میں بھی بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے بیچ میں کوئی نہیں ہونا چاہیے بیچ کچھ کو کہتے ہیں ایسے ہم آفامنے سامنے بیٹھے ہیں اب یہاں پردہ لگا دیا جائے دیوال کھڑی کر دیا جائے تو بیچ میں اوہ سیج آ جائے گئے دھواں ٹیج کر دیا جائے آپ کی لپٹیں یہاں اگر پھیلا دی جائیں تو بیچ میں اوہ سیج آ گئی تو بیچ میں اوہ سیج نہیں آنی چاہیے جب سومرن کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں تو بیچ میں کیا آ جاتا ہے وہی من جو سوچتا ہے من جہاں چلا جاتا ہے کھانے کی طرق چلا جائے تو بوجن آ گیا پہنے کی طرق چلا جائے تو سمجھ دو بیچ میں کپڑا آ گیا اگر دوستوں کے بارے میں سوچنے لگ گیا تو دوست آ گئے رشتہ دار آ گئے پیوار کے لوگ آ گئے تو بیچ میں اوہ آ جاتے ہیں بیچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے دھیان جب لگاؤ تو ایک ہی جگہ پر دیکھو جہاں پر دونوں اکھوں سے دیکھو وہیں پر آپ کا دھیان رہنا چاہیے اب آپ یہ سمجھو کہ یہ جو من ہے یہ کہاں ہے یہ من جیو آتما کے ساتھ میں ہے جیو آتما جو اس شریر کو چلاتی ہے آپ سمجھو یہ جو جیو آتما کے پاور سے یہ نسلیں چلتی ہیں یہ ہڈی چلتا ہے یہ مانسور کھون کام کرتا ہے جیو آتما کے پاور سے من اسی کے ساتھ ہے اور جیو آتما کہاں بیٹھی ہے یہاں بیٹھی ہے ایک دم موسائی پر شکھر پر یہاں پر جیو آتما بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کا اثر پورے شریر میں سے ہوتا ہوا یہاں آنگوٹھے تک جاتا ہے آنگوٹھے میں دیکھو چوت لگ جائے آنگوٹھے میں اگر خروت لگ جائے آنگوٹھا کٹ جائے آنگوٹھے کا نافتون جو ہوتا ہے وہ تھوڑا اگر اندر سے کٹ جائے تو سوکھا رہتا ہے اس کے علاوہ ہرا والا اگر کٹ جائے تو درد ہوتا ہے کہاں درد ہوتا ہے یہاں پر پتا چلتا ہے آپ سمجھو کہ ایسے نشوں کو باندو کھو کشت باندو اور آنگوٹھے کو کٹ لو پتا رہی تلے گا ایسا سسٹم ہے کہ نشوں کے دورا وہاں پتا چل جاتا ہے کہاں پتا چلتا ہے یہاں جہاں جیو آتما بیکھی ہوئی ہے تو من کہاں رہتا ہے من اسی طرف رہتا ہے کہاں نیشے کی ہی طرف رہتا ہے اور آتما کو بھی نیشے کی ہی طرف دکا کرتے رکھتا ہے چونکہ اس کی ہو گئی یاری اور ایسی یاری ہوئی ایسی دوستی ہوئی کہ یہ ایک شکے کے دو پہلو ہوگئے ایسی یاری ہوئی کہ تن ایک ہوگئے اور شر دو ہوگئے دیکھو ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ دو شر والے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں تن یہ کہہ رہتا ہے لیکن اسے جو رہتا ہے ہاں کان اس کے الگ بن جاتے ہیں یہ الگ بن جاتے ہیں اسی طرح سے سمجھو بلکل من بلکل شپک گیا ہے اس کے ساتھ جیو آتمہ کے ساتھ من شپک گیا ہے تو من کا دھکاؤ کا دھر ہو گیا ایدھر نیشے کی طرف ہو گیا ایدھر اس کو سکھ ملے لگ گیا کانے کا سکھ دیکھنے کا سکھ یہ چھڑک سکھ ہوتا ہے لیکن آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے اور من جب اس میں لگ جاتا ہے تو وہی کام کرتا چلا جاتا ہے اگر ایدھر سے دھیان ہٹا دیا جائے ایدھر کی طرف اگر کر دیا جائے تو آتے سمجھو اوپر کا رشت جب من کو ملنے لگ جاتا ہے تب یہ مست ہو جاتا ہے تو خوب دھیان لگواتا ہے پھر تو جاؤ بیٹھتا ہے صادق تو وہی من کہتا ہے کہ آنک بند کرو نکلو اوپر چلا جائے لیکن یہ اولٹنا یہ کچھن ہو جاتا ہے اگر کوئی سمرٹ نہیں ملتا ہے سفتنگ نہیں ملتا ہے صادقوں کا ساتھ نہیں ملتا ہے اور شریر کے انگوں سے پورے کرم جان انجان میں بنتے جاتے ہیں پرچار پرسار شبہ کے دوارہ وہ کرم کٹتے نہیں ہیں تو یہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے اس لیے یعنی سمجھو یہ سب نیم اس طرح کا بنایا گیا کہ کیسے بھی ہو یہ جیواتما کا جو لگاؤ ہے ایڈھر کی طرح من کے ساتھ من کا لگاؤ ہے جو نیشے کی طرف کا یا اوپر کی طرف ہو جائے تبی تو کہا ہے تو لٹانا مجا پت جگ جانا بالمیک بھے برمسمانا نام کو اُلٹ کر کے ادھر سے دھیان کو ہٹا کر کے انہوں نے چپتا ہے کبھیر دھارا اگم کی سرگر رہی بتائے اُلٹ تائے سمیرن کرو سوامی سنگ ملائے آپ کے سمجھو اُلٹ تائے اُلٹ تائے کا مطلب کیا ہوتا ہے ادھر سے دھیان اٹاؤ اوپر کی طرف لگاؤ تو ایڈھر دھیان نہیں رہے گا جب اوپر کی طرف جب جائے گا تو دیکھو ادھر بھی اعنی دھیان جاتا ہے وہی کی سمجھ میں آتی ہے وہی دکھائی پرتی ہے وہی سنائی پرتی ہے آپ کہیں جا رہے ہو آپ سوڑے چلے جا رہے ہو اور بغل میں کوئی پڑا ہوا ہے آگے جب پہنچو وہاں پر کوئی پوچھ رہے ہیں بھائی کوئی بیٹھا ہوا آدمی آپ کو دکھائی پڑا لیٹھا ہوا آدمی دکھائی پڑا تو کوئی بھائی میں نے دھیان نہیں دیا بغل میں اسے جا رہے ہو دیکھا بھی آپ ایک دلک دیکھا بھی پڑا لیکن دھیان نہیں دیا اگر اُلٹھا دھیان دے دیتے اُس طرح اگر دیکھ لیتے تو دیکھ لیتے گوڑا ہے کالا ہے بدھا ہے جوان ہے کیسا کیا کپڑا پہنے ہوئے ہیں کس طرح کا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے ایسے ہی دھیان جدھر لگایا جاتا ہے وہی کی سمجھ میں آتی ہے وہی کی دکھائی پڑتی ہے اُلٹ اٹھا ہے سمرن کریں ادھر سے دھیان اٹھاؤ اُدھر کے طرف لگاؤ اور سوامی اس سنگ ملائے سوامی کس کو کہا گیا سمرت کو آنے آپ تے سمجھو جو ابناشی ہے جن کو لوگوں نے اتال پروش کہا آپ تے سمجھو وہ ہیں سات پروشت ان کو کہا گیا وہ ہیں سوامی ان کو کہا گیا اور ادھا کس کو کہا ہے شوریہ جی مہراج نے راتا کہا ہے اس سورت کو جیو آتما کو ایدھر سے یہ جو آئی ہے اوپر سے اُتری ہے یہاں اس شریر کے اندر میں ہے ایدھر سے اوپر کی طرف اگر کٹو دھیان لگا دو تو یہ سوامی کے سن کو جائے ابھی من کے ساتھ ہے پھر یہ سوامی کے ساتھ چلی جائے من کچھ دور رکھ جاتا ہے من کا بھندار ہے لیکن من پھر وہیں پر رکھ جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے یہ اندرمل ہو جاتی ہے اس کا ساتھ من کا چھوٹ جاتا ہے کس کا ساتھ پڑھ جاتا ہے وہ سبڈ کا ساتھ تو براہ بار ان کے یہاں سے نکلتا رہتا ہے سمجھے ان کے موں سے نکلتا رہتا ہے اس شبڈ کو یہ جیواتما پکڑ دیتی ہے اور جب جیواتما یہ اس شبڈ کو پکڑتی ہے تو وہی شبڈ چیچ کر کے لے جاتا ہے اس کی جو سپیڈ ہے چال ہے بہت تیز ہو جاتی ہے بھیہنگم گتی جس کو بھیہنگم مارک کہا دیا وہ بھیہنگم مارک میں جاتا ہے اور پھر وہ شسٹم ہے شسٹم سے علی وہ شبڈ وہاں پہنچاتا ہے کونسا شسٹم ہے چاروں شریر جبے اترتا ہے سور شریر لن شریر شوشم شریر کارون شریر یہ چاروں شریر جب اتر جاتی ہیں تب آپ سمجھو شبڈ کو پکڑ کر کے یہ جاتی ہے کہاں کہاں کا یہ نیم ہے کہ یعنی مانسورور میں احسنان کرنا ضروری ہے کیوں اگر مانسورور میں احسنان نہیں کرے گی تو بھی وہاں جانے کے لائک نہیں رہ جائے گی یہ برکول سمجھو نربسر ہو جاتی ہے ننگی ہو جاتی ہے یہ جو بسر پہنے ہیں چار شریروں کا یہ چھوپ جاتا ہے نربسر ہو جاتی ہے لیکن تو بھی گنڈگی رہتی ہے کوئی پوٹ پہن لے سویٹر پہن لے شر پہن لے بنیائن پہن لے اور اس کو سب اتار دے لیکن مل اگر لگی ہوئی ہے گنڈگی اگر لگا ہوا ہے تو گنڈہ ہے کی نہیں ہے لیکن جب مل کر کے دھو دھو پسینہ چھوٹ جائے گا گنڈگی چھوٹ جائے گی تو نرملتا آجائیں کی نہیں آجائیں دیکھو لوگ کپڑا اتار دیتے ہیں اب پھر اس کے بات نہاتے دھوٹے ہیں پہلے کی پوڑا اپاسنا ہے جو کرتے ہیں آپ کے سمجھو کہ وہ کپڑا اتار کر کے پھر نہاتے دھوٹے ہیں کہ وہ بھی مل چھوٹ جائے پسینہ چھوٹ جائے ایک دم سے ہمارا شریر ساپ ہو جائے ایسے ہی اور پھر سے سفائی کرنی پڑتی ہے تو وہاں مانسور میں جو وشنان کرتی ہے تو بلکل یہ سمجھو کی ہنس روپ ہو جاتی ہے ہنس دے پھو ایک دم سے سفید ہوتی ہیں جب تک اس شریر کے اندر رہتی ہے جیو آتما یہ سمجھو کی یعنی جیو آتما کہلاتی ہے یہ سمجھو پریمیوں کی اس کو جیو آتما کہتے ہیں اور جب یہ آگے بڑھتی ہے تب اس کو شیو کہتے ہیں تب سہرگل کمل میں پہنچتی ہے تب کٹی میں پہنچتی تو شیو کہلاتی ہے اور جب یہ شریروں کو سب چھول دیتی ہے تب نکل جاتی ہے آپ کے آپ سمجھو مانسورو میں جب پہنچتی ہے تو نہاتی روتی ہے جب تب یہ ہنس ہو جاتی ہے تب ہنس روپ ہو جاتی ہے تو ست دیش کی جیو آتما جو دیکھتی ہیں کہ آ رہی ہے آ رہی ہے ہماری پاس تو وہ اور آتی ہیں اور سفائی کرتی ہیں سفائی کرتی ہیں اور سفائی کرنے کے بعد ایک دم بلکل نرمال سب سے ساف کرتی ہیں اور اس کے بعد میں پھر سمجھو تیس کو لے جاتی ہیں خوشی کے ساتھ ملے جاتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اچانک نہ دو کر کے پہنچ گئی تو وہاں پر ست لوک میں جو دوار پال ہوتے ہیں وہاں بھی بارڈر ہے وہاں کا بھی بارڈر ہے اور جہاں بھی بارڈر ہوتا ہے جہاں بھی سیما ہوتی ہے رکھوالے وہاں پر رہتے ہیں دیکھو باؤنڈری لوگ کھشواتے ہیں کیٹ مین رکھتے ہیں واش مین رکھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی رہتا ہے ایسے ہی وہاں پر آنی سمجھو کہ روک ٹوک ہوتی ہے پوچھتے ہیں کھسے آئے تم کہتے ہیں کس نے بھیجا پہنچے یہاں تک کھسے تب وہ بتا دیتا ہے یہ ہمارے گروہ پاسپورٹ بھی جائے سے دکھا دیا جاتا ہے ادر پرویش مل جاتا ہے جیسے کوئی ہوئی کارڈ اس کو کہتے ہیں دکھا دیتا ہے تو اس کو چاہے ائرپورٹ ہو چاہے آپ تم جو کوئی درکر ہو سرکاری درکر ہو پرائیبر جگہ ہو اس کو جب دکھا دیتا ہے تو جائیے سلام کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے ہی سارا کر دیتے ہیں سوچ میں لوگ جاؤ اندر جاؤ چوکی دار کہتا ہے چلے جاؤ کچھ لوگوں کو سلام کر کے بھیجتے ہیں تو جب وہ پرچے دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ جب کو ہم یہ ہیں یہ ہم ملکاری ہیں ہم یہ ہیں تب اس کو وہ سلام کرتا ہے پروام کرتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے ان سے صحابہیے کچھ دور تک بھیجنے بھی جاتا صحابہیے جا چلے جائیے ایسے ہی جو وقت کے سنتوں کے گروہ ہوتے ہیں یا پرانی ہی سنت جو ہوتے ہیں ان کے جیو ہوتے ہیں وقت کے گروہ جو جن کی سمحال کے لیے وہ کھا کر کے گئے وہ سمحال جب کر لیتے ہیں تو سمجھو کہ وہ بھی ایسے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو پرچے دے دیتے ہیں پرچے جب دے دیتے ہیں کہ ہم ان کے ان کے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تب وہ آترم جو سواگت کرتے ہیں کہ جائے جائے آپ جائے 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 تب یہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے جب پہنچ جاتی ہے تیو آتما تو نیشے یہ دیکھتی بھی نہیں ہے پھر نہیں دیکھتی ہے یہ دیکھنے نہیں پسند کرتی ہے کیوں یہ اتنی گندگی ہے اتنی بربو ہے یہاں کہ وہ پھر برداشت نہیں کر سکتی داری گئی تھی جب اوپر سے آئی تھی تب ہی نے برداشت کر رہی تھی کیوں کہ وہاں تو شیطلتا ہے وہاں تو سندرتا ہے وہاں تو خوشبو ہے وہاں تو اکا باتاورنا الگ ہے جائے سے کوئی پہاڑ پر رہتا ہو تھنڈی ہے وہاں وہاں پر سمجھو کہ جو تھنڈی ہے اس کی وجہ سے یہ جو چمڑیاں ہیں یہ چھو کھال ہے یہ سفید رہتی ہے لیکن جب ادھار آتا ہے سوری کی کرنے تیر پڑتی ہیں تو وہ صوبتی ہیں اسی میں آپ یہ سمجھو کہ دھر گارمی جادہ پڑتی ہے کہ کوئی دھر کے لوگ کوں کالے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھو کہ یہ دھولش جاتی ہیں بہت دھولش جاتی ہیں بہت دھولش جاتی ہیں چار سے دن چلو تو سمجھو کہ جھلسہ جھلسہ چہرہ ہو جائے گا ہاتھ پہرے سے جھلسے جھلسے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جب اٹھاری گئی تھی پر ان کا ٹھیکہ بنایا گیا کہ کچھ دن یہاں رہ لیں برداشت کر لیں اس کے بعد تب نیچے ان کو اتارا جائے تو پریمیوں دھیان میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دھیان میں پورا انہیں سمجھو کہ دھیان نیچے کے طرف سے ہٹا کر کے دنیا کے طرف سے ہٹا کر کے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ دونوں آنکھوں کو ایک جگہ پر پکاؤ دور وہیں پر دھیان لگانا چاہیے تھوڑی دیر کے لئے بھی اگر من رکھ گیا اور آنکھیں کنسٹریٹ جس کو کہتے ہیں ایک آگر ہو گئیں ایک آگر کا جس کو کہتے ہیں نہیں رک گئیں دونوں آنکھیں ایک جگہ پر تو سمجھو اٹھنے میں ہی کام بن جاتا ہے دیر نہیں لگتی ہے آپ یہ سمجھو کہ جل سے ایسے کوئی چیز رکھی ہے جل سے گینڈو ایسے رکھا ہے آپ گینڈ کو جب وہ یہ جو ہاکی کھیلنے والے ہیں پھوٹوال کھیلنے والے ہیں جب پنالٹی کارناد ہوتا ہے ایسے نرڈیک میں رہتا ہے تو کبھی تو بہت تیڑ مار دیتے ہیں اور اندر چلا جاتا ہے اور کبھی موقع دیکھ کناری سیشے ڈھگلا دیتے ہیں اور وہ جو گول کی پر ہوتا ہے وہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ ابھی یہ پیر ایسا کیا ہے یہاں کی ایسا کیا ہے تیڑ مارے گا اور جیسے اس کا دھیان بڑھتا ہے دھیر سے دھیملا دیتا ہے ایسے ہی ایدھر سے دھیان ہٹا نہیں کیوں دھر دھیملا گیا ہے دھیمل گئی ہے جیو باتما نکل گئی اُدھر چلی گئی ہے دھیملا گئی دھیر نہیں لگتا ہے پلٹو شمرانتار ہے گھڑی نہ بچھرے لیکن جب برابر ان کو یاد کرتے رہیں گے ایک جگہ پر جب ٹکائے رہیں گے دشتی کو آپ یہ سمجھو کہ ایک گھڑی کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہٹے گی پل بھر کے لیے جب نہ ہٹاؤ بس تلپ جگہ تو کام بن گیا ہے تلپ مکی چیز ہوتی ہے تلپ اگر نہیں جگی اکشہ اگر نہیں پیدا ہوئی تو کوئی فائدہ دے ہوتا ہے اس لئے تلپ ہونی چاہیے اکشہ ہونی چاہیے کہ اب ہم کو دوبارہ اس منوش شریر میں اس دنیا میں اس دکھ کے سنسار میں دکھ جہرنے کے لیے نہیں آنا ہے یہ تلپ ہونی چاہیے تلپ جگ جگتی ہے تلپ کو مالک جو ہے بداشت نہیں کر پاتا ہے رونہ نہیں بداشت کر پاتا ہے اس لئے کہا گیا ہنسی ہنس کنس نہ پائیا جن پائیا تن روز جس کے آنکھ سے جو بون آنشو گرے وہ مالک بداشت نہیں کر پایا وہ بدد کر دیتا ہے خود مدد کر کر نہیں سکتا آنے سکتا ہے کس کے دورہ مدد کر رہتا ہے اپنے بھیجے ہوئے سنت کے دورہ سرگرو کے دورہ وہ مدد کر رہتا ہے جو منوش شریر میں ہی آتے ہیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں یکتی بتاتے اپائے بتاتے دھیان کرنے کا بتاتے بجن کرنے کا بتاتے نامدان دیتے ہیں ان کے دورہ وہ مدد کر آیا کرتا ہے تو وہ جب مدد کر دیتا ہے کہ کہہ دیتا ہے تم سہارا دے دو ان کو سہارا جب وہ دے دیتے ہیں تو وہ بولا لیتا ہے جس راستے سے جس دھارا سے یہ جیو آتما سب کے نیشے اتاری جاتی ہے اس سے کھٹ لیتے ہیں اب آپ کو یہ دے بتا دیں کہ یہ جیو آتما جب اس شریر کے اندر رہتی ہے تب یہ شب کو کھٹتی ہے اب اس سے جب نکلتی ہے تو سب اس کو کھٹتا ہے یہ بھی بات اب یہ یہ سمجھو کہ اس کو کھٹتی ہے کس کو آپ پہ سمجھو جیو آتما سب کو پکڑتی ہے کھٹتی ہے یہ جب نرمل ہو جاتی ساپ ہو جاتی ہے اور جب اس سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کو کھٹتا ہے تو وہ تو سب کو بہت تیزی سے کھٹتا ہے آپ کو سمجھو جیو ایرورت ہے تو سمجھو کہ پھر کھٹ جاتی ہے تو آپ کو بتا رہا تھا دھیان کے بارے میں کہ دھیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شمتاؤ کرو میسے کے طرف سے دھیان کو ہٹاؤ اور اوپر جب یعنی یہ سبتیاں جو پھیلی ہوئی ہیں جب اوپر آ جائیں گی آنکھوں کے پاس یہاں پہنچ جائیں گی تب ان میں طاقت زیادہ ہو جائے آپ کو اتحاسی ہوتے لوں دھانوش کو توڑنے کے لئے یعنی دھانوش یک دکھانے کے لئے رام اور لکشمڑ کو ان کے گروہ رشوامیتری جی لے گئے تھے بہت کوشش کیا کس نے رشی منیوں نے کہ رام کے شادی سیٹا سے نہ ہو کیونکہ یہ تھا خکراشتی کا شک شادی کے بعد سیٹا کو طرنت ملنے والا نہیں ہے یہ بیدھ کا بیدھان تھا کارٹم آکان کہ بیدھ کے بیدھان کو جلدی کوئی میٹ نہیں پڑتا ہے ہے نا ہو نی تو ہو کر رہے روک شکای نا کوئے لیکن ہو نی تھی ٹالتے ہوئے ٹالتے ہوئے بھی نہیں ٹلا کیوں چونکہ شوکا دھنوس تاکتور سے بلوان سے کرنا چاہتا ہے شریر کی شکٹی تو ہونی ہی چاہیے شریر تو مجبوط ہونا ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دھانی کی بھی مجبوطی دیکھتا ہے بیدھا بدھی کی بھی مجبوطی دیکھتا ہے دیکھتے ہیں لوگ لڑکا ہونہار ہے بدھیمان ہے جانا آج نہیں ہے تو اپنے بدھی سے کما لے گا ان ستیجوں کو دیکھتے ہیں تو ہر باپ یہ اپنی بیٹی کے لئے چاہتا ہے کہ ایسا دھر ہم کو ملے جہاں یہ شکھی رہے دن سے بھی شکھی رہے دن سے بھی شکھی رہے مان سم مان سے بھی شکھی رہے خاندان اسی لئے لوگ دیکھتے ہیں خاندانی گھر میں لڑکی جائے کہ لڑکا آدھر اتنا قابل نہیں ہے تو باپ کا ہی نام چلتا رہے کہ بڑے دھارمت تھے بڑے گھانی تھے بڑے بدھمان تھے بڑے پروبتاری تھے بڑے سیوہ بھاوی تھے یہ ہی نام چلتا رہے تو یہ سب لوگ دیکھتے ہیں تو بلویا ہوں تو پاہلوان بلوانا ہوں راجہ مہراجہوں کو بلیا ایک سو ایک پاہلوان راجہ مہراجہ ہوا کرتے تھے پہلے کے سمیں میں کسرت کرتے تھے روگ جس کھدیر مجبوت رہتا تھا روگ نہیں آتے تھے کھڑے دیکھو جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے چل رہے تھے اب تو یہ دیم وگرہ بنا دے اس میں لوگ کسرت کرتے ہیں دھاروں میں مشینے آگئے اس میں کرتے ہیں لیکن یہ جتنی الیکٹرک کرنٹ سے چلنے والی مشینے ہیں یہ اتنا پاہدہ نہیں کرتے ہیں جتنا پرکٹ میں کھولی جگہ میں کسرت کرتا تھا آدمی تیر کی مالش کر کے بدن کے اوپر ڈنڈ بے تھک موگتا جو چلاتے تھے کبڑی اور یہ سب جو کھیل کھیل کھیلتے تھے اس سے سواسط سے ہی رہتا تھا جیادہ فائدہ ہوتا تھا تو آپ سمجھنے جب تھے کہ بلوان لوگ آئے تو جب اپنی اوقات سے جیادہ آپ کے سمجھو کہ کام کرنا ہوتا ہے تب تو لوگ یاد کرتے ہی ہیں بھگوان کو سفلتا کے لئے لیکن دیمان سمجھدار آدمی سب بھگوان کو یاد کرتے رہتے تو اس سمیں جیادہ تاکٹ کی ضرورت تھی آپ کے سمجھو کہ دیوتاں کو اپنے اپنے چلے سبھے دیو میں شرنائی آنی آپ سمجھو کہ اپنے اپنے دیوتاں کو یاد کرتے کوئی بشرو کا بھکت کوئی شو کا بھکت کوئی آپ کے سمجھو سوری چندرمہ تمام ایسے دیوتا ہے جس پر اس کا بشواث ہو جاتا ہے اسی کا وہ بھکت ہو جاتا ہے تو یاد کر کے آسوارنے کے لئے بھئے لیکن ٹیلو بھار نہیں ہلا پائے تو راجاجان اکنیراس ہونے لگ گئے بیر بھی ہن مہی میں جانی کاد ہر تھی پر بھیل نہیں رہ گئے تاب سوامت جی نے کہ راجان کو بچے سے کو ہوں میں دن اس کو ٹوڑنے کے لئے لیکھا تھا انہوں نے سوچا تھا چلو ٹھیک ہے ٹوڑ دے یہی بچے تو ہے جب بڑے بڑے بھوپ نے اٹھا پائے تو توڑ گئے توڑ دے سیٹا کواری تو نہیں رہیں گے تاب کہا تھا تو سوامت جی نے اٹھا ہو رام بھنجو بھوچا پو میتا ہو جانا کس کل اٹھا پو ان کے سنکت کو دور کرو اٹھا ہو رام تو رام کہا تھے کھاڑے ہوئے تھے تو سوامت جی بیٹھے تھے اور رام اور لکشملا ایسے جیسے شیدو ہوتے ہیں جیسے آپ یہ سمجھو انگرک شب جس کو کہتے ہو پہرہ دار انکو کہتے ہیں پہرہ لگاتے ہیں رکھوالی کرتے ہیں ایسے کھڑے ہوئے تھے تو انکو کہا اٹھا ہو اب سوالی اٹھا ہے سوالی اٹھا ہے کہ جب بیٹھے نہیں تھے لیٹھے نہیں تھے تب کھشے سوالی اٹھا ہے دیکھو یہ جو دھار میں کتابیں ہیں یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ان کو کس نے لکھا ہے ان کو آپ یہ سمجھو کی لکھا ہے مہتماوں کے بھکتوں نہیں ہے یہاں مہتما جو آئے لکھے اتنی یوگیتا کا جب جاتا ہے کوئی تا سمجھاتا ہے مہتماوں کی باتوں کو اور سمجھو کی سمجھانے والے یوگیتا والا جب پر ملتا ہے تب وہ سمجھ میں آتا ہے اور نئے تو سمجھ نہیں آتا ہے آدمی اسی میں وہ یہاں رہتا ہے اسی لئے تو کبھی صاحب نے کہا پوٹھی پڑھ پڑھ جگ موان پندیت بھیا نہ نکوئی ڈھائی یا کھڑ پریم سے پڑھ سو پندیت کو پندیت کس کو کہا گیا جو بی دوان ہوتے ہیں بیپر کس کو کہا گیا وہ جہیں بیپر سکل گن ہینا سکل گن کون ہے ہرے جو گون تمو گون سکل گون یہ جو تری اکتا ہیں ان سے جو پرے ہو جاتا ہے وہ بیپر ہوتا ہے تو کہا جیو آتمہ کی طاقت کو کھش کر کے باؤں وں کے پیچ میں لاؤ اور وہاں سے پھر دیکھو شاپو شاپو کا مطلب چاہ ہے کہ دباؤ درشتی کو ڈالو دبا کر کے وہاں لانکے درشتی کو ڈالو کوئی چیئے ڈالنی ہوتی ہے تو درشتی ڈالنے کا آنک پر دباؤ پرتا ہے بولی جو بولی جاتی ہے جو کو طاقت لگتی ہے دباؤ بنتا ہے تو کہا چاپو چاپو کا مطلب یہ دباؤ ڈالنا تو کہا تو اٹھا رام بنجب چاپو میٹو جنک کل پیتا مطلب میٹو ان کے تکلیف کو دور کرو تو انہوں نے شکتیا پورے شکتی کو خیشا اور جیو اٹھا مکے بیش میں لائے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تاکت کم پڑ گئی دھنس شو کے دھنس کو توڑنے کے لئے شو کو سمجھو کہ برم کا آتار بی بٹایا گیا آپ پی سمجھو کہ اس لئے یہ جو آنی ان کا دھنس تارشو جو بوسکو توڑنے میں یہ اکشم دے کیوں کیوں آنی کہاں سے آئے چھے یہ برم آستان اس کے نیچے سے آئے چھے سمجھو کہ جب نیراس ہو گئے تب من پرانام گرو کی گرو کو پرانام کیا ان کی طرف دیکھا اور ان سے دیا مانگا پرانام کر کہ آپ دیا کرو تب انہوں نے طاقت دیا جب ان کی طاقت ان کو ملی تب شووات اتھا وات خانشت گاڑی کوئی دھنوش کو اتھا دیکھا ہی نہیں چھوٹے ہی نہیں دیکھا اور دھنوش کے دو دو دکڑے دکھائی پڑے ایسے کئیسے دریشتی ڈالتے ہو جائیسے کوئی بہت مجبوط لوہے کا دھنوش بنا دیا جائے اور وہ بیرنیم جو ہوتی ہے تید لائٹ پڑتی ہے کات ڈیتی ہے لوہے کو ایسے ہی کٹا ہوا پڑا دکھائی پڑا اسی طرح سے جب شکٹی اکٹھا ہو جاتی ہے یہاں پر آتی پاور آتی ہے اور گروہ کے دیا جب کر دیتے ہیں تو کرموں کے پہاڑ لگے ہوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے سب جل جاتے ہیں جل کے رات ہو جاتے ہیں جائے گردیو ابھی آپ نے بابا امار کانت جی مہاراج کے ست سنگ کو سنا بابا جی ان کسی سے چندہ نہ لے کر اپنے پریمیوں کے سہیوک سے دیس بیدیس میں تمام جنہیت کے کام کرتے ہوئے سبھی طرح کی تکلیفوں کو دور کرنے وہ پربو کے ملنے کا اپائے بتاتے ہیں آپ اس جیون کے اس بچے واٹس اپ نمبر 95 75 600 700 جی گردیو جی گردیو